اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلمہ اور طالبات آئیے جوہر کی جدید ساخت کا سرسری مطالعہ کریں جوہر کی ساخت جوہر کیا ہے انصر کا وہ باریک ترین ذرہ جسے اس کے جیسے ذرات میں مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور جس میں اس انصر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جوہر کہلاتا ہے جوہر کے ذرات ایلکٹرون ایلکٹرون کی کمیت 0.000545 ایٹومک ماس یونٹ یا ایسا ہی نظام میں 9.1 into 10 to the power minus 31 کلوگرام ہوتی ہے ایلکٹرون کا برقی بار minus 1.602 into 10 to the power minus 19 کولمگ یا minus 4.8 into 10 to the power minus 10 الیکٹرو اسٹیٹک یونٹ ہوتا ہے الیکٹرون کی کمیت کو تقریباً صفر اور اس کے برقی بار کو ایک آئی منفی برقی بار تصور کیا جاتا ہے پروٹون پروٹون کی کمیت 1.0078 ایٹومک ماس یونٹ اور ایسا ہی نظام میں 1.673 into 10 to the power minus 27 کلوگرام ہوتی ہے پروٹون کا برقی بار 1.602 into 10 to the power minus 19 کولمگ یا 4.8 into 10 to the power minus 10 الیکٹرو اسٹیٹک یونٹ ہوتا ہے یہ برقی بار الیکٹرون کے برقی بار کا معقوس ہے اس برقی بار کو ایک آئی مضبط برقی بار تصور کیا جاتا ہے نیوٹرون نیوٹرون کی کمیت 1.0086 ایٹومک ماس یونٹ یا ایسا ہی نظام میں 1.675 into 10 to the power minus 27 کلوگرام ہوتی ہے نیوٹرون کی کمیت پروٹرون کی کمیت کے تقریباً مساوی ہے نیوٹرون پر کوئی برقی بار نہیں پایا جاتا جوہر کی ساخت کا جدید تصور جوہر کو دو واضح حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مرکزہ اور بیرون مرکزوی حصہ نیوکلیس اور ایکسٹرا نیوکلیر ریجن جوہر کے وسط میں مضبوط اور بھاری مرکزہ ہوتا ہے جوہر کی اصل کمیت اس کے مرکزے میں مرکوز ہوتی ہے مرکزہ دو قسم کے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے پروٹرون اور نیوٹرون مرکزے کے گرد الیکٹرون مسلسل گردش کرتے رہتے ہیں الیکٹرون کی یہ حرکت موج کی مانند ہوتی ہے الیکٹرون کی اس حرکت کو آربیٹل موشن کہتے ہیں الیکٹرون مرکزے کے گرد خاص علاقوں میں پائے جاتے ہیں یہ علاقے الیکٹرونی کسافت کے بادلوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں ان علاقوں کو آربیٹلز کہا جاتا ہے ہر آربیٹل کی توانائی مخصوص اور مستقل ہوتی ہے آربیٹل کی توانائی اس مدار اور زمنی مدار پر منحصر ہوتی ہے جس میں آربیٹل پائے جاتا ہے آربیٹلز مرکزے کے گرد جوہر کا وہ سہسنتی حصہ یا علاقہ جہاں سے الیکٹرون گزرتا ہے جہاں الیکٹرون پائے جاتا ہے یا جہاں الیکٹرونی منفی بار کی کسافت زیادہ ہوتی ہے آربیٹلز کہلاتا ہے الیکٹرون کی حرکت آربیٹلز کے اندر الیکٹرون کی حرکت مخلوط ہوتی ہے یعنی وہ آربیٹل موشن انجام دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنے مہور کے گرد بھی گردش کرتا ہے الیکٹرون کی اس حرکت کو سپن موشن کہا جاتا ہے الیکٹرون کی سپن کی سمت گھڑی کی سوئی کی سمت یا مخالف سمت میں ہو سکتی ہے اس شکل میں آربیٹلز کے اندر الیکٹرون کی حرکت کو واضح کیا گیا ہے اس شکل سے ظاہر ہے کہ ایک ہی آربیٹلز کے اندر پائے جانے والے دو الیکٹرون کی سپن مخالف ہوتی ہے اگر ایک الیکٹرون کی سپن کلاک وائس یعنی گھڑی کی سوئی کی سمت میں ہوگی تو دوسرے الیکٹرون کی سپن گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں ہوگی آربیٹلز کی شکلیں اور بیٹلز اپنی شکلوں اور سمتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ایس آربیٹلز کرروی ہوتے ہیں اور پی آربیٹلز ڈمرو نما ہوتے ہیں پی آربیٹلز کا مقام پی آربیٹلز خلا میں مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں پی ایکس آربیٹل ایکس ایکسس پر پی وائی آربیٹل وائی ایکسس پر اور پی زیڈ آربیٹل زیڈ ایکسس پر پائے جاتا ہے آداد مقادی جوہر میں مرکزے کے گرد حرکت کرتے ہوئے الیکٹرون کے ممکنہ مقام اور ان کی توانائی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والے آداد آداد مقادیر کہلاتے ہیں آداد مقادیر کی اس میں پرینسپل کانٹم نمبر سیکانری کانٹم نمبر مگنیٹک کانٹم نمبر اور سپن کانٹم نمبر پرینسپل کانٹم نمبر اس کی علامت این ہے یہ عدد جوہر کے گرد موجود مداروں یا خالد میں الیکٹرون کا مقام ظاہر کرتا ہے اس عدد کی قیمت مکمل عدد میں یعنی ایک دو تین وغیرہ ہوتی ہے مثلا این برابر ایک سے مراد پہلا مدار ہے اور اس مدار کو کے شیل کہتے ہیں دوسرے مدار کے لیے این برابر دو ہوگا اور اسے ایم شیل کہتے ہیں سانوی عدد مقادیر اس عدد سے زمنی مدار میں الیکٹرون کا مقام معلوم ہوتا ہے سانوی عدد مقادیر کو ایل سے ظاہر کیا جاتا ہے اصل عدد مقادیر کی دی گئی قیمت کے لیے ایل کی کل این قیمتیں ہوتی ہیں اور یہ قیمتیں صفر سے این مائنس ون تک ہوتی ہیں مثلا چوتھے مدار یعنی این برابر چار کے لیے ال کی کل چار قیمتیں ہوں گی ال برابر صفر ایک دو اور تین ال برابر صفر سے مراد ہے ایس زمنی مدار ال برابر ایک سے مراد ہے پی زمنی مدار ال برابر دو سے مراد ہے ڈی زمنی مدار اور ال برابر تین سے مراد ہے ایف زمنی مدار مقناطیسی عدد مقادیر اسے اہم سے ظاہر کیا جاتا ہے ایک ہی زمنی مدار میں الکٹرون کی مختلف سمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے مقناطیسی عدد مقادیر اہم استعمال کیا جاتا ہے اہم کی کل قیمتیں ٹو ایل پلس ون کے مساوی ہوتی ہیں یہ قیمتیں پلس ایل سے صفر کو شامل کرتے ہوئے مائنس ایل تک ہوتی ہیں گھماو کا عدد مقادیر گھماو کا عدد مقادیر اوربٹل میں گردش کرتے ہوئے الکٹرون کے گھماو کو ظاہر کرتا ہے اسے ایس سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ گردش گھڑی کی سوئی کی سمت یا مخالف سمت ہو سکتی ہے اس لیے ایس کی دو ممکنا قیمتیں مقرر کی گئی ہیں گھڑی کی سوئی کی سمت میں گھماو کے لیے ایس برابر پلس ون بائی ٹو اور گھڑی کی سوئی کی مخالف سمت میں گھماو کے لیے ایس مساوی مائنس ون بائی ٹو الکٹرونی تشکیل خاص اصول و زوابط کے تحت مختلف مداروں یا زمنی مداروں یا اوربٹلز میں الکٹرون کی تقسیم کو الکٹرونی تشکیل کہتے ہیں الکٹرونی تشکیل لکھنے کے اصول و زوابط پولیز ایکسکلوجن پرنسپل ہنٹس رول آف میکزیمم ملٹیپلی سٹی افباہ پرنسپل پولیز ایکسکلوجن پرنسپل جوہر میں کسی بھی دو الکٹرون کے چاروں عدد مقادیر یقصان نہیں ہو سکتے مثلا پہلے مدار میں گردش کرتے ہوئے ایک الکٹرون کے لیے این مساوی ایک ہوگا اگر وہ الکٹرون ایس زمنی مدار میں ہے تو اس کے لیے ایل کی قیمت صفر ہوگی اور ایم کی قیمت بھی صفر ہوگی اور اس کے لیے ایس کی قیمت پلس ہاف ہوگی اگر اسی اوربٹل میں ایک اور الکٹرون ہے تو اس کے لیے این، ایل اور ایم تینوں قیمتیں یقصان ہوں گی لیکن چونکہ اس الکٹرون کی سپن مخالف ہوگی اس لیے اس کے لیے چوتھا عدد مقادیر یعنی گھماو کا عدد مقادیر کی قیمت مائنس ون بائی ٹو ہوگی ہنٹس رول آف مقادیر ایک ہی زمنی مدار میں موجود کسی اوربٹل میں اس وقت تک دو الکٹرون نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اوربٹل میں ایک ایک الکٹرون نہ ہو جائے مثلا یہاں کسی زمنی مدار کے اندر تین الکٹرون کی تقسیم بتائی گئی ہے اس میں سے پہلا طریقہ غلط ہے دوسرا طریقہ درست ہے کیونکہ دوسرے طریقے میں ہر اوربٹل کے اندر ایک ایک الکٹرون دیا گیا ہے مختلف زمنی مداروں میں الکٹرون ہمیشہ ان کی توانائی کی بڑھتی ہوئی قدر کے مطابق تقسیم کیے جاتے ہیں مثلا توانائی کی اس دی گئی ترتیب کے اعتبار سے الکٹرون پہلے ون ایس آربٹل میں بقیہ الکٹرون ٹو ایس آربٹل میں پھر ٹو پی زمنی مدار میں پھر تھری ایس زمنی مدار میں پھر تھری پی زمنی مدار میں اور بقیہ بچے ہوئے الکٹرون تھری ڈی زمنی مدار میں نہ جاتے ہوئے پہلے فور ایس زمنی مدار میں داخل ہوں گے اور بقیہ الکٹرون پھر تھری ڈی زمنی مدار میں داخل ہوں گے ابتدائی بیس اناثر کی الکٹرونی تشکیر ٹو پی زمنی مدار میں 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 رقیاتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری عدیاتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے زیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ میرے اللہ ہو برائی سے بچانا مجھ کو میرے اللہ ہو برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ ہو برائی سے بچانا مجھ کو ہو نیک جو ہو ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو ہو میرے اللہ ہو برائی سے بچانا مجھ کو ہو نیک جو ہو اس رہ پہ چلانا مجھ کو میرے اللہ ہو 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 موسیقی